موسیقی 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 بجلی ریلیف پر بڑے اتحادیوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کیا عوام کو ریلیف دینا بے وقوفی ہے کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا پروٹکول میں گھومنا مراد کے فائدے سمیٹنا بے وقوفی نہیں وزیرعالہ مریم نواز نے مراد علی شاہ کو نشانے پر لے لیا کہا بجلی بلو میں دو ماہ کا ریلیف شورٹ ٹرم پروگرام نہیں مستقل ریلیف کے لیے سولر پینل سکیم بھی لا رہے ہیں پنجابی باد میں پاکستانی پہلے ہوں چاہتی ہوں پورے ملک کو بجلی بلو میں ریلیف ملے کام خود بولتا ہے کارکردگی دکھانے کے لیے میڈیا پر آنا ضروری نہیں پہلے کام خراب کرو پھر درست کرنے کے لیے مزید پیسے پانی میں پھیکو ہم ایسا نہیں کریں گے بلاول ہٹو کی مشاورت سے جامع پلان بنائیں گے جس سے بجلی کا بہران حل ہو سکے وزیر علیہ سندھ کی گفتگو کہا اگر کوئی چاہتا ہے صرف دو ماہ کے لیے ریلیف ہو تو تیسرے ماہ بلڈ ڈبل ہو جائے گا پھر ریلیف کے بجائے تکلیف ہوگی ہمیں روکنے والے آج خود سولر پینل کی بات کر رہے ہیں چھوٹے بھائی نے نرخ پورے پاکستان میں بڑھائے بڑے بھائی نے ریلیف صرف پنجاب میں دیا آپ کے پاس دو ماہ کا جواب نہیں ہمارے پاس دو سو سال کا جواب ہے لیڈرشپ نہیں چاہتی آپ جس پچ پر کھلانا چاہ رہے ہیں وہاں آ کر جواب دیں شرجیل میمن کا وزیرالہ پنجاب کی تقریر پر اظہار افسوس آپ کی قیادت جانتی ہے وفاق نے بجلی کیوں مہنگی کی الزامات کی سیاست سے نکل آئیں سندھ میں سولہ سال سے آپ کی حکومت ہے مریم نواز کی نہیں عزمہ بخاری کا جواب سخت بیانات کے بعد دونوں جماعتوں نے پارٹی رہنماؤں کو بیان بازی سے روک دیا عوام اور کاروباری افراد کو دو ماہ میں بڑی خوش خبریاں سنانے کا اعلان خطے میں سب سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کا اطراف شوپہ توانائی میں اصلاحات نا گزیر قرار وفاقی وزیر ویسلہ غاری نے کہا آئی پی پیز معاملے پر ساڑھے تین ماہ میں تاریخی کام کیا دھائی کروڑ سارفین کو چوالیس روپے کے بچائے دس سے اٹھارہ روپے فی یونٹ بجلی دے رہے ہیں دو گھنٹے کی لوڈ شیرنگ سے پچاس ارب کی بچت کی جا سکتی ہے فیض حمید وعدہ ماف گوا بن بھی جائیں تو مافی نہیں ملے گی سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ٹرائل ہونے جا رہا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے بغیر مکمل نہیں ہوگا رانہ صلی اللہ کی سما کے پروگرام ندیم ملک لائیب میں گفتگو کہا کسی نے فیض حمید سے رعایت نہیں کی تو کسی اور سے کیا ہوگی اسد قیسر نے کہا بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ فوجی عدالت میں گیا تو پورا منہ احتجاج کریں گے عالمی عدالت انصاف بھی جانے کا اندیا جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دینے پر قوم سے مافی مانگ لی توشہ خانہ سے سستے تحائف لینا مہنگا پڑ گیا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ کا نیا ریفرنس دائر دس قیمتی تحائف خلاف قانون لینے اور بیچنے کا انظام سات قیمتی گھڑیاں ہیرے اور سونے کا سیٹ شامل نیپ کے مطابق کراف فوج کا قیمتی سیٹ خریدنے سے پہلے بیچ ڈالا ملی بھگت سے کراف فوج کے خریدار کو فائدہ پہنچایا گیا احتجاج عدالت کی ریجسٹرار نے ریفرنس کی سکروٹنی کا عمل شروع کر دیا توشہ خانہ ریفرنس ٹو میں بائیس گواہوں کے نام بھی سامنے آکا ہے تحائف کا تخمینہ لگانے والے سوہیب اباسی وعدہ معاف گواہ بن گئے بشرا بی بی ثانیہ نومائی کے بارہ مقدمات سے بری اڈیالا جیل میں سمات کے بعد انصداد دیشتگردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا بشرا بی بی جی ایچ کیو آئی ایس آئی دفتر سمیت حساس مقدمات میں نامزد تھی مولانا فضل الرحمان سولو فلائٹ کے لیے تیار کسی جماعت سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کہا ماضی میں سیاسی اتحادیوں کے اچھے تجربے نہیں رہے مزید کسی کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں نہ ہی شرمندہ ہونا چاہتے ہیں پارلمنٹ کے اندر اور باہر اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کریں گے حکومت سے بات کے لیے تیار ہے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں خیبر پختوں خواہ میں کرپشن کا بازار گرم ملازمتیں بک رہی ہیں ہر عہدے کی ریٹ لس لگی ہوئی ہے ذمہ دار کون ہے گورنر فیصل کریم کنڈی کی گرج برس کہا وزیرعالہ علیہ مینگنڈا پور اعتماد کھو چکے جلد اعتماد کا ووٹ لیں ناراضی کے نام پر تہشدگردی قبول نہیں نوجوان ہر قسم کی انتہا پسندی کو مسترد کر دیں نائب وزیرعظم اسحاق دار کا تقریف سے خطاب کہا اختلاف ہو سکتا ہے مگر کوئی اپنے ملک سے ناراض نہیں ہو سکتا تحفظات اور مطالبات ہیں تو حکومت کو پیش کر دیں ام دشمنوں کے خاتمے کامیشن سیکیورٹی فورسز کا زلہ مستونگ میں آپریشن فائرنگ کے تباتلے میں کل ادم بی ایل اے کے تین تہشدگردھلاک تین زخمی شر پسند متعدد بارداتوں میں مطلوب اور ٹی سی پنچگور پر حملے میں بھی ملوث تھے وزیرعظم کا سیکیورٹی فورسز کو قراج تحسین کوہ سلیمان سے آنے والے آبی ریلو نے راجنپور میں تباہی مچا دی درجن و دیہا سیرے آپ ہزاروں ایکڑ فصلوں کو نقصان وزیرعالہ مریم نواز متاثرین کی داد رسی کے لیے راجنپور پہنچ گئے حاجی میرپور گاؤں متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی میڈیکل کیپ دوائے اور طبی سہولتوں کی فراہمی کا جائزہ لیا وبائی امراض اور بیماریوں سے بچانے کے لیے انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی وزیرعالہ سندھ مراد علی شاہ کا بارش اور سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کہا مسائل بہت ہیں لیکن اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے دریائے سندھ میں قاضی احمد کے مقام پر درمیان درجہ کا سیلاب کچھے کے تیس سے زائد دہات میں پانی داخل مکینوں کی کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی دفاعی میدان میں ایک اور سنگ میل عبور پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین ٹو کا کامیاب تجربہ شاہین ٹو کی زمین سے زمین تک مار کرنے کی صلاحیت صدر مملکت وزیرعظم اور اسکری قیادت کی سائنس دانو اور عمل کو مبارک بات برطانیہ میں غلط خبر پر احتجاج اور ہنگاموں کی تحقیقات لاہور پولس نے ڈیفنس سے فرحان آصف نامی شخص کو حراست میں لے لیا گرفتار شخص نیوز پلاتفارم کے لیے کام کرتا ہے فرحان پر برطانیہ میں تین بچیوں کے قاتل کی شناخت کی فیک نیوز دینے کا الزام ہے کراچی کے علاقے کارساز میں گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی موت گرفتار ملزمہ نتاشا کا ایک روزہ جسمانی رمان منظور درخواست زمانت مسترد واقعی کی سی سی ٹی وی ویڈیو منظر ایام پر آ گئی ملزمہ کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکر آئی گھبراہٹ میں بریکس کے بجائے ایکسلیٹر جوا دیا پولس کو شبا غزہ میں ایک اور سکول پر اسرائیل کی بمباری بارہ فلسطینی شہی چوبیس گھنٹے میں مزید چونتیس شہادتیں تعداد چالیس ہزار ایک سو تہتر ہو گئی امریکی وزیر خاجہ انٹینی بلنکن کی قاہرہ میں مصری صدر سے ملاقات جنگ بندی مذاکرات پر بات چیت نیتنیاہو کو یقین ہے جنگ بندی نہیں ہوگی اسرائیلی میڈیا کا دعوی شکاکو میں ڈیموکرٹک پارٹی کی کا کنونشن صدر بائیڈن کا جذباتی خطاب پارٹی راہ نماؤ کے آسو چھلپ پڑے کملہ حرس کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے کی اپیل تقریر کے دوران اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کے خلاف احتجاج ہلری کلنٹر نے ٹرمپ کو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ قرار دے دیا